اوکے جی سو آج ہم شروع کریں گے لسن ٹو کو لیٹ می جس برنگ آن دس سو آج ہم تھوڑا سا ایک سی پلس پلس کا پروگرام جو ہوتا ہے اس کی اناٹمی کیا ہوتی ہے اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں تھوڑی سی فنکشن کے بارے میں بات کریں گے بریف سی اور انپٹ اور آؤپٹ کے بارے میں سب سے پہلے جو پروگرام ہم نے لاس ٹیم دیکھا تھا اگر ہم اس کے پارٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں ایک پری پروسیسر ڈیریکٹیو نظر آتا ہے which directs the پری پروسیسر to include this file آئو سٹریم پھر سٹارٹ آتا پروگرام with int main سی پلس پلس کے تمام پروگرام جہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر ہم کنسول پہ کچھ آؤپٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں which is hello world right and then finally program returns a value and exits so in parts کم تھوڑا سا dissect کریں گے ایک چیز اور جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ comments ہیں جو double slash کے ساتھ یہ single slash اور سٹارٹ کے ساتھ لکھے میں these are regarded as comments in the C++ program and compiler ignores these comments یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ہوتے ہیں for understanding of what we are doing there تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک pre-processor directive ہے hash include this runs before actual compilation starts so hash include and then we specify the file name tells pre-processor to take content from the file specified there which is iostream in this case تو basically ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم iostream کو include کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم cn اور cout کا استعمال کرتے ہیں تو cn اور cout کی definition یعنی انہوں نے کیسے کام کرنا ہے یہ iostream کے اندر define ہے لہذا اگر ہم iostream کو include نہیں کریں گے تو cn اور cout کام نہیں کریں گے لہذا جو یہ pre-processor directive ہے یہ یہ purpose serve کرتا ہے کہ iostream کو آپ کے پروگرام کا پارٹ بنا دیتا ہے iostream ایک لائبری فائل ہے اور اس کو آپ کے پروگرام کا پارٹ بنا دیتا ہے پھر iostream as i said is the header file which contains the definition of many good things particularly جو ہمارے لئے 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 استعمال کر رہے ہیں تو cout statements جو ہے وہ وائیو اس میسے جو اندر define مردڈ ہے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آپ آگے جائیں گے جو آپ بڑے پروگرامی لکھیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ اب اپنی لائبرری فائلز بھی define کرنے لگ جائیں تو اس میں ایک فرق یہ ہوگا کہ جو سسٹم کے اندر بنی ہوئی لائبرری فائلز ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہم یہ سیمبلز استعمال کرتے ہیں جو آپ کو less than greater than کے سیمبلز یہاں پر نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنی کوئی لائبرری فائل بنائیں گے تو اس کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ ان سیمبلز کی بجائے دبل کوٹس کا استعمال کرتے ہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا but in future it might be the case that you might make your own header file and include that in your program next we talk about the body of the program which is the main function the body of c++ program always starts with function main the preceding int stands for integer and indicates the return value type of the function main تو ہم جب int main لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ main تو چلے starting function ہو گیا جہاں سے c++ کا program جو ہے وہ start لے گا لیکن جب ہم int لکھتے ہیں main سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ main function کوئی integer value return بھی کرے گا اور اسی وجہ سے ہم آخر میں return zero بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ return zero کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر ہم جو ایک main line console پہ print کرنے کے لیے hello world print کرنے کے لیے ہم نے لکھی ہے ہم اس کا تھوڑا سا analysis کرتے ہیں جو see out ہے basically اس کو اگر آپ دیکھیں آپ نے see out میں نے آپ کو بتایا تھا ہم اسے see out پڑھتے ہیں یا console out بھی پڑھتے ہیں is a stream defined in standard name space name space کے بارے میں ابھی ہم immediately بات کریں گے اس کے بعد تو stream کیا ہوتی ہے آپ stream کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک connecting pipe ہے جو آپ کے program کو آپ کی screen کے ساتھ connect کر رہی ہے تو آپ اپنے program کے اندر سے کچھ data اگر screen کی طرف print کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں دیا جائے اس pipe کے اندر insert کر دیا جائے so hello world is the text put into the stream using the insertion operator اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ insertion operator استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک end of line character بھی اس کے اندر place کر دیا جائے تاکہ یہ line یہاں ختم ہو جائے اور اگلی اگر کوئی چیز screen پہ print کرنے ہوتا وہ اگلی line کے اوپر print کی جائے so this is what cout is cout is a stream which basically provides that connection between your program and the console or the screen or the place where you will be putting out your characters then functions generally return some value and main is also a function تو عام طور پہ جو functions ہوتے ہیں وہ c++ میں ہوں یا کسی بھی اور programming language میں ہوں ہم عام طور پہ یہ expect کرتے ہیں کہ وہ کوئی value return کریں گے اور چونکہ main بھی ایک function ہے لہٰذا ہم main سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی value return کرے گا اس case میں ہم نے return zero لکھا ہے آخری statement کے طور پہ main میں so return zero indicates to the operating system that the program terminated successfully so basically ویسے return zero کا اس case میں کوئی role نہیں ہے it is not performing any tangible functionality for the purpose of our program but basically چونکہ یہاں پہ program ختم ہو جاتا ہے اور control c++ سے واپس operating system کے پاس سلا جاتا ہے لہٰذا zero کے ذریعے ہم operating system کو یہ indicate کر رہے ہوتے ہیں کہ program کی termination normal ہوئی ہے اب normal نہیں ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مختلف applications crash کرتی ہیں تو اکثر آپ کو ان کے status code دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ application crash کر گئی اور اس کا status code یہ ہے وہ status code کسے نہ کسی چیز کو explain کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر اگر ہم c++ کے program میں error کو indicate کرنا چاہے تو ہم minus one کر دیتے ہیں we say return minus one that means that the program did not end did not end normally اس میں کوئی abnormality تھی اور اگر ہم چاہیں تو مزید fine-grained status code بھی define کر سکتے ہیں جس کا ذریعہ ہم یہ بتا سکیں گے اس error کے case میں یہ status code ہوگا اور کسی اور دوسری error کے case میں کوئی اور status code ہوگا ایک اہم بات جو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے that c++ is case sensitive so اس میں capital اور small میں فرق ہوتا ہے so expect errors if you write int with capital i instead of int with small i آپ ظاہر ہے c++ آپ سے expect کرتی ہے کہ آپ int اگر لکھیں گے تو small i سے لکھیں گے capital i is something different right and similarly اگر آپ main کو capital M سے شروع کریں گے small m کی بھی ہے تو آپ کو error error جو ہے وہ اس میں ملے گا so c++ is case sensitive and you have to observe this limitation yourself اچھا پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو cout ہے اس سے پہلے ہم نے std لکھا ہو ہے with two columns now std is the namespace namespace کیا ہوتی ہے there can be multiple definitions of something for example cout which one to use while compilation اچھا multiple definitions کا مطلب کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ cout ایک stream ہے جو اس behavior کو define کرتی ہے کہ console پہ کسی چیز کو اگر print کرنا ہو تو کیسے print کرنا ہے right اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ cout کو کوئی بھی چیز print کرنے کے بعد خود ہی نئی لائن پر چلے جانا چاہیے جبکہ ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہمیں andl اس کے اندر خود include کرنا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں cout کا یہ behavior مجھے پسند نہیں ہے میں اپنی ایک نئی definition بناوں گا cout کی so you create a new cout definition ٹھیک ہے آپ اس کو بھی c++ کا اپنی c++ کے compiler کا part بنا دیتے ہیں اب جب آپ اپنے پروگرام کے اندر cout استعمال کریں گے تو compiler کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ cout کی کونسی definition استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز resolve کرنے کے لئے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں تو دو گلیوں کے اندر دونوں گلیوں میں ایک ایک person ایسا ہے جس کا نام سیم ہے مثال کے طور پر مراد کا نام سے ایک person street A میں بھی رہتا ہے street B میں بھی رہتا ہے and suppose you are at a common place and you hear the word مراد so how would the مراد know that he is the one who is called right تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو street A میں مراد رہتا ہے اس کو A. مراد کہہ دیتے ہیں اور street B میں مراد رہتا ہے اس کو B. مراد کہہ دیتے ہیں so name space ایسا ہی ایک concept ہے جو name conflict کو avoid کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر کہ اس وقت جو ہم نے program لکھا ہے وہ بہت چھوٹا program ہے اور اس کے اندر اس قسم کے conflict کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا but this is the practice that has been adopted and standardized and we use the name spaces to avoid the naming conflicts so standard with colon colon cout tells compiler to use the definition of cout available in the standard name space اچھا standard name space کا حصہ کوئی چیز کیسے بنتی ہے basically ISO کی ایک standards committee ہے جو C++ کے مختلف چیزوں کو standardized کرتی ہے تو ISO کی standards committee نے C++ کے جو features جو functions standardize کر دیئے ہیں ان تمام کو invoke کرنے کے لئے ہم standard name space کا استعمال کرتے ہیں وہ تمام کے تمام functions features جو ISO standards committee نے standardize کیے ہیں وہ standard name space کے اندر دستیاب ہوتے ہیں سو اس کا ایک short way یہ بھی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ std اور آگے colon colon لکھ کے cout لکھیں اور پھر std اور colon colon لکھ کے end l لکھیں آپ یوں لکھتے ہیں using namespace std ایک namespace کا جو declaration ہے وہ آپ include کردیں پہلے ہی اور اس کے بعد پھر آپ کو cout جہاں جہاں آپ لکھیں گے اور end l جہاں جہاں لکھیں گے وہاں آپ کو اس کو دوبارہ نہیں لکھنا پڑے گا اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے دکیا ہوگا اس میں عام طور پہ آپ یوں کرتے ہوں گے کہ hash include iostream کے فوراں بعد using namespace std لکھتے تھے and then you write your main function ٹھیک ہے جی ابھی تک yes sir okay then we are also aware of the comments ہم comments کے بارے میں بھی جانتے ہیں comments جو ہیں وہ عام طور پہ human readable language میں کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم code کے اندر place کر دیتے ہیں تاکہ اگر آپ ہی اپنے code کو دوبارہ کھول کے دیکھیں اور اگر آپ نے کوئی complex چیز اس کے اندر کی ہوئی تھی جو اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں تھی تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا کیا تھا یا آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا programmer اسے کھول کے دیکھے تو اسے سمجھ آ سکے کہ یہاں پہ کیا چیز کی گئی ہے right compiler کے لیے comments کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں compiler آپ کے comments کو ignore کر دیتا ہے لہذا compiler کے لیے نہیں بلکہ humans کے لیے comments place کر رہے ہوتے ہیں پھر comments میں آپ کے پاس دو options ہوتی ہیں آپ single line comment بھی لکھ سکتے ہیں which is which starts with double slash double slash کے ساتھ آپ آگے جو بھی لکھتے ہیں وہ comment ہوگا and compiler will ignore that اور آپ multi line comments بھی لکھتے ہیں multi line comments کے لیے آپ start میں slash اور star لکھتے ہیں پھر آپ comment لکھتے ہیں پھر اس کو close بھی کرتے ہیں star slash یعنی reverse order میں star slash place کر کے اب اس کو close بھی کر دیتے ہیں single line comment کو close کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن جو multi line comment ہے اس کو close کرنا ضروری ہوتا ہے اچھا کومنٹ چونکہ کمپائلر نے ignore کر دینے اور پروگرام کے کام کے اندر وہ کوئی role play نہیں کر رہے ہوتے اور اکثر جب ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پروگرامنگ ہی اتنی tedious لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کومنٹ پلیس کرنے کا اچھا purpose ہے یا ہم کیوں اس کے اوپر بہتر ہے کہ آپ ہر نون آبیس چیز کے لئے کامنٹ پلیس کریں یعنی ہر وہ چیز جسے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ سب کو سمجھ نہیں آ جائے گی بہتر ہے کہ آپ اس کے لئے کامنٹ پلیس کریں تاکہ آپ ہی اس کو آپ خود بھی اس چیز کو observe کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہی لکھے ہوئے قوٹ کو اگر کچھ وقت کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ دیکھیں تو ایسا بلکل ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے لکھے ہوئے قوٹ کے اندر بھی کچھ ambiguitی محسوس ہو that's why it is not just for others but also for yourself comments are helpful and you should place that okay then we talk a bit about functions functions آپ جانتے ہیں function ایک انگریزی کا لفظ ہے to work or operate in a proper or a particular way right اور programming languages کے اندر functions بنانا built-in functions کا ہونا یا user defined functions کا ہونا ایک بہت normal بات ہے عام طور پر ہم اپنے program کو بہتر composition کے لئے break down کر لیتے ہیں functions کے اندر تاکہ اس کو بنانا اور maintain کرنا اور سمجھنا آسان ہو mathematics میں آپ functions بہت زمانوں سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ کوئی function دیکھتے ہیں اس طریقے کا you say y is equal to f of x کہ ایک function ہے جس کا نام f ہے اور اس کی input x ہے اور وہ x کے ساتھ کوئی صلوب کرتا ہے فرض کریں کہ وہ function x کا square کر دیتا ہے اور results جو آتا ہے اس کو y میں store کر دیتا ہے تو اگر ہم یوں کہیں کہ جو function ہے f وہ square کرتا ہے اور اس کو input ہم نے x دی ہے اور x کی value 2 ہے تو پھر y کی value کیا ہوگی 4 because it simply squares that f of x جو ہے وہ x کا square کر کے y میں store کر دے گا تو in simple terms جیسے آپ کو اس figure میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو input دیتے ہیں function اس کے اوپر کوئی processing کوئی کام perform کرتا ہے اور آپ کو کوئی output دے دیتا ہے اسی analogy میں اگر ہم main کو دیکھیں تو int main is a function where c++ applications start where all c++ applications start سب سے پہلے تو ہم اس کی input کی بات کرتے ہیں اس کی input parenthesis کے اندر specify کی جائے گی اور چونکہ main کے اندر ہم نے کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ main function کوئی input نہیں لے رہا it has no input and as against that it is returning something یہ ایک output ضرور دے رہا ہے and what is that output it says that i will be returning or i am promising that i will be returning an integer value right okay اب ہم ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں user defined function we will talk about functions later ہم توڑی اسی detail میں بات کریں کہ functions کے بارے میں آگے چل کر فلحال ہم ایک چھوٹی سی definition دیکھتے ہیں user defined function تو آپ جیسے اس example میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایک function declare کیا یہاں پہ we are not talking about main ہم نے ایک function declare کیا right declaring a function with name console print returning some integer value تو ہم نے یہاں کیا لکھا ہے ہم نے کہا کہ function کا نام ہوگا console print function کا نام کون رکھتا ہے ہم خود رکھتے ہیں اور function کا نام رکھنے پہ بھی وہی قانون لاگو ہوتے ہیں جو کہ variable کا نام رکھنے پہ لاگو ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی تو کوئی بتا سکتا ہے کہ variable کا نام رکھنے کے لیے کیا limits تھی جو ہم نے discuss کی تھی can you hear me yes sir can i even tell کہ variable کا نام رکھنے میں کیا limits involved ہوتی ہیں ویریابل کے نام میں کیا کیا چیزیں allowed ہیں کیا کیا نام آپ رکھ سکتے ہیں sir اس میں insertion operation جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں رکھ سکتے باقی a b c ایک چار string اس طرح کے نام تو رکھ سکتے ہیں okay 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 anyone else okay آپ آپ ایک general سا principle میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو تقریباً تمام programming languages میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے there can be minor differences لیکن عام طور پر programming languages ایک ہی standard کو follow کرتی ہیں آپ alphabets جس میں capital small don't know right alphabets alphabets digits 0 سے 9 تک جو digits ہیں اور underscores underscores سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے اور ایک اور restriction ہے کہ variable یا function کا نام جو ہے وہ number سے شروع نہیں ہو سکتا یعنی number second third fourth place پہ تو آ سکتے ہیں لیکن پہلا character number نہیں ہو سکتا پہلا character alphabet ہو سکتا ہے پہلا character underscore بھی ہو سکتا ہے لیکن number نہیں ہو سکتا so these are the general rules which are basically accepted by most of the programming languages okay so ہم نے function کا نام رکھا console print right اور ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک value return کرے گا جس کی type ہوگی integer that's it so this is called the function declaration اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اسے main سے پہلے declare کر دیا ہے اسے ہم signature of the function بھی کہتے ہیں جو function ہے اس کی input output یا نام کیا ہے so this is just the signature of the function یہاں ہم یہ نہیں بتا رہے کہ function کرے گا کیا اس کے بعد ہم چلے گئے main میں اور ہم نے main میں جا کے اس function کو call کر لیا call میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے simply function کا نام لکھا ہے اور اگر اس کی کوئی input ہوتی ہم نے یہاں بتایا ہوتا کہ یہ کوئی input لے گا تو وہ inputs بھی ہم اسی طریقے سے یہاں supply کرتے اس case میں یہ function کوئی input نہیں لے رہا right اب جب ہم function کو یہاں invoke کریں گے یا call کریں گے right تو c++ کا compiler پھر اس function کی definition کو locate کرے گا کہ یہ function جو ہے declare تو کیا گیا اوپر لیکن define نہیں کیا گیا تو یہ کہیں define بھی کیا گیا ہوگا یعنی اس function نے جو کام کرنا ہے وہ کام بھی کہیں لکھاوا ہوگا تو آپ نیچے جا کے اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس function کی definition exist کرتی ہے right the definition means means کے function نے actually جو کام کرنا ہے وہ یہاں پہ define کیا ہوگا جیسے main function کی ایک باڈی ہے اسی طریقے سے اس function کی بھی ایک باڈی ہے right اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے hello world function performing division 10 by 5 is 10 by 5 10 by 5 10 by 5 will be 2 and then it is returning 0 again یہاں اس function کی کوئی value return کرنے کا ہمیں بظاہر کوئی purpose نظر نہیں آتا right but it is just that it is now a standard practice that every function returns something so again ہم نے یہاں سے indicate کیا کہ اس function نے بھی normally return کیا ہے there is no abnormal thing that has occurred in this function right ایک چیز یاد رکھی ہے کہ اگر آپ code کو کہیں سے copy کر کے کسی editor میں paste کرتے ہیں تو ایسا بالکل ممکن ہوتا ہے کہ characters کی coding میں فرق آ جائے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس جگہ پہ یہ double quote آپ کو نظر آ رہی ہے hello world function جہاں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے یہ double quote آپ کو نظر آ رہی ہے can you see this can you see this double quote yes sir yes sir اگر آپ اس کو اور اس کو compare کریں تو آپ کو یہ دونوں مختلف نظر آ رہی ہوں گی similarly اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ دونوں سیم ہیں this one and this one right so جب آپ copy paste کرتے ہیں کبھی بھی تو ایسا بالکل ممکن ہوتا ہے کہ characters کی coding میں اور understanding میں فرق آ جائے اور جب آپ اس کو compile کریں گے بظاہر وہ program ٹھیک ہوگا لیکن وہ compile نہیں ہو رہا ہوگا لہٰذا copy paste کرتے ہوئے آپ کو بہت careful رہنا ہوتا ہے اور جو characters vulnerable ہوتے ہیں مثال کے طور پر quotes ہمیشہ vulnerable ہوتی ہیں single quotes یا double quotes right so آپ کو انہیں carefully دیکھنا ہے کہ کہ کہیں کوئی چیز اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ normal sequence یا pattern کے ساتھ match نہیں کر رہی تو آپ کو اسے change کرنا پڑے گا otherwise آپ کا program ظاہر ہے نہیں چلے گا okay اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس program کو ذرا execute کر کے دیکھ لیتے ہیں just to see so i'll go to replit.com i told you about this compiler so if you see iostream namespace function کی declaration main میں ہم نے اسے call کر لیا اور یہاں پہ ہم نے اس کی definition لگتی ہیں right so this is basically saying hello world function performing division 10 by 5 is equal to 10 by 5 and then and l right do you understand this if you have any questions about this any doubts about this you can ask right now now everybody is okay everybody is okay with this if you have any questions about this if you have any questions about this give me something yes yes or no please answer okay sir okay sir okay sir if you have any questions about this or if you have any questions about this you can ask it frankly no no okay i am speaking to myself if anyone knew us or anything you can ask me to ask some anything okay 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 and i will be a good idea okay جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ فنکشن ایک انٹیزر ویلیو ریٹرن کر رہا ہے اور بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بہت زیادہ یوسفل پرپس نہیں ہے بر اینیویے کہ ہم نے کہا کہ یہ سکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ سکتے ہیں اور ہم نے ریٹرن سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے کوئی اور چیز ریٹرن نہیں بھی کرنی تو ریٹرن سٹیٹس تو ہم بتائی سکتے ہیں لیکن فرض کریں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے ریٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس لائن کو کومنٹ کر دیتے ہیں سو اب ہم اگر اسے رن کریں اگر آپ اس لائن کو پڑھیں یہاں پہ ایک وارننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس نے ایرر نہیں دیا کوئی اگرچہ ہم یہاں کہہ رہے تھے کہ یہ فنکشن ایک انٹیزر ویلیو ریٹرن کرے گا لیکن ہم نے ریٹرن نہیں کی ہم نے اس کو کومنٹ کر دیا ظاہر ہے کومنٹ کر دیں گے تو یہ لائن اگنور ہو جائے گی تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس نے وارننگ دیا کچھ کمپائلر یہاں پہ آپ کو ایرر بھی دے سکتے ہیں کچھ کمپائلر آپ کو وارننگ دیں گے اس کمپائلر نے ہمارے لئے ایک وارننگ جنریٹ کی ہے اور یہ ایک وارننگ اگر آپ پڑھیں تو یہ کہتا ہے کنٹرول ریچز اینڈ آف نون وائیڈ فنکشن کنٹرول ریچز اینڈ آف نون وائیڈ فنکشن اب دیکھئے ہوا کیا یہ ایک نون وائیڈ فنکشن ہے وائیڈ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے سلام شکریہ سلام شکریہ what it means no sir can anybody again say it مجھے ٹھیک سے آپ کی آواز سنا ہی نہیں دی do you understand void or not ایج بتایا نہیں okay 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 listen ہم نے یہاں کہا ہوا ہے کہ یہ فنکشن انٹیزر ویلیو ریٹرن کرے گا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ فنکشن کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا تو ہم اس کو ایک وائیڈ فنکشن بنا سکتے ہیں وائیڈ کا عمومی مطلب ہوتا ہے nothing اس کیس میں آپ وائیڈ کا مطلب لیں گے nothing یہاں وائیڈ کریں گے تو یہاں بھی وائیڈ کر دیں گے ہم نے یہاں لکھا کہ یہ ایک فنکشن ہے کنسول پرنٹ اور یہ کچھ بھی ریٹرن نہیں کرتا وائیڈ means it will not return anything اور یہاں پہ بھی ہم نے وائیڈ لکھ دیا ٹھیک ہے اب کمپائلر کو پتا ہے کہ کنسول پرنٹ ایک فنکشن ہے اور یہ کچھ بھی ریٹرن نہیں کرتا اور ہم نے یہاں سے ریٹرن zero کو بھی کامنٹ کر دیا تو یہ اس کا پارک نہیں رہا اب اگر ہم اسے رن کرتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ران ہو جاتا ہے بکہ ہم نے کہا کہ کنسول پرنٹ is a void فنکشن it is not supposed to return anything and it is not returning anything ٹھیک ہے لیکن فرس کریں just showing a behavior میں اسے انٹ ہی رہنے دیتا ہوں کہ یہ انٹیجر ریٹرن کرے گا اور اس کو بھی انٹ یہاں پہ زیارہ مجھے انٹ کرنا پڑے گا بکوز میں نے اوپر انٹ لکھا تو یہاں بھی انٹ یہ لکھوں گا اور یہاں ریٹرن zero جو ہے اس کو کامنٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس کیس میں کیا ہوا ابھی ہم نے وارننگ میسج دیکھا تھا i told you کہ کچھ کمپائلر وارننگ دیں گے کچھ ایرر دے دیں گے control reaches end of non-void function تو اب یہ چونکہ void function نہیں ہے یہ function supposedly انٹیجر ویلیو اسے ریٹرن کرنی چاہیے تو کمپائلر اس کو execute کرتے ہوئے ایک ایسی لائن کا انتظار کر رہا ہے جو ریٹرن سٹیٹمنٹ ہو جو ریٹرن کر رہی ہو کسی انٹیجر کو اب function یہاں ختم ہو گیا اور ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو لہٰذا اس نے ہمیں وارننگ دی کہ جی آپ نے function تو declare کیا تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ کوئی انٹیجر ریٹرن کرے گا لیکن ریٹرن سٹیٹمنٹ آئی نہیں تو اگر تو یہ void function ہوتا یعنی اس نے کچھ ریٹرن نہ کرنا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا لیکن یہ ایک non-void function ہے یعنی یہ کوئی نہ کوئی value return اس کو کرنی ہے تو کنٹرول reaches end of non-void function صرف آپ ہم کے ساتھ خیلے this was just a demonstration of a behavior so if you are saying that we will be returning an integer we should return an integer just be a decent okay so now we move on the next little thing is about input and output آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی اپلکیشن کے ساتھ interact کرتے ہیں تو ہم ان کو کچھ data دیتے بھی ہیں اور کچھ نتائد ہم ان سے لیتے بھی ہیں so output کی مثال تو ہمارا پروگرام ہمارے لیے کچھ console پر print کر رہا تھا using the cout statement ٹھیک ہے اور ہم cout کے ساتھ ساتھ اب ہم input کا استعمال بھی دیکھیں گے so we need to interact with applications here writing text using keyboard and displaying it on screen which is the output are focused تو ہم input کے لیے کیا کریں گے کہ keyboard سے کچھ type کر کے اپنے پروگرام کو ہم input دینا چاہیں گے اور screen کے اوپر کوئی چیز print کر کے output کے طور پر دیکھنا چاہیں گے اور جیسا میں نے کہا کہ output بولا کام تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں using cout اور اب ہم c in کا استعمال کریں گے input کے لیے بھی تو for output we have already used this standard cout right آپ standard اور اگر آپ ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر ہم using namespace std اوپر لکھیں تو ہم اس standard دوبارہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے right تو ہم یہ statement استعمال کرتے ہیں اس کو اگر آپ تھوڑا سا dissect کریں تو یہ ہماری console out ہے یہ ہماری output stream ہے output stream کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک connection ہے آپ کے پروگرام اور آپ کے console کے یا screen کے درمیان جو کہ output کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ درمیان میں کیا ہے insertion operator insertion operator کا کام کیا ہوتا ہے کہ آگے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اس stream کے اندر اس pipe کے اندر place کر دے اور یہ ہے وہ data وہ text وہ numbers یا کوئی بھی چیز جو آپ screen پہ display کرنا چاہتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ c++ کی ہر statement عام طور پہ semicolon send ہوتی ہے اسے ہم ہی column نہیں place کریں کہ there will be an error as against that input کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں c in that is also defined in the standard name space اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں standard c in and then we write this extraction operator اس کو ہم insertion operator کہتے ہیں اور اس کو extraction operator کہتے ہیں extraction operator کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بورٹ سے جو کچھ type کر رہے ہیں اس کو لے کر آگے جو variable یا destination specify کی گئی ہے جیسے اس case میں ہم نے ایک variable یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس data کو اس variable کے اندر place کر دے سو c in ایک input stream ہے جو آپ کے keyboard سے data کو اٹھاتی ہے اس کو screen پہ بھی display کر دیتی ہے اور جو variable آپ specify کریں گے اس کے اندر بھی اس کو place کر دیتی ہے سو جب scene statement execute ہوتی ہے تو آپ کا cursor وہاں پہ رک جاتا ہے وہ expect کر رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کی بورٹ سے کوئی چیز type کر کے enter press کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا program آگے execute ہوتا ہے so this expects something to be typed from keyboard and displayed on screen اور ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی statement کے اندر multiple variables میں multiple inputs بھی لے لیں جیسے ہم c out میں multiple insertion operators استعمال کر سکتے ہیں multiple چیزیں print کرنے کے لیے تو ہم multiple extraction operators استعمال کر سکتے ہیں multiple چیزوں کو input کرنے کے لیے ایک statement کے اندر this is a demonstrative example right اس میں ایک چیز تو ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے ایک اور library file include کر لی ہے which is string right strings کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا which is basically a sequence of characters right اور string library بھی c++ کے اندر ایک built-in library ہے جس کے اندر strings سے متعلق declarations functions اور features اس کے اندر defined ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ اور بات ہوگی آگے چلکے ابھی ہم تھوڑا سا briefly اس کی demonstration دیکھیں گے اچھا یہاں ہم نے ایک variable declare کیا اور آپ جانتے ہیں ایک variable declare کرنے کا ایک standard طریقہ ہوتا ہے آپ پہلے data type لکھتے ہیں اور پھر variable کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے کنسول پہ ہم کہتے ہیں enter your age in years right یعنی ہم یہ output ہے اور user سے ہم اس output کے ذریعہ user کو communicate کر رہے ہیں کہ program آپ سے توقع کر رہا ہے کہ آپ کوئی چیز input کریں گے اپنی عمر سالوں میں آپ یہاں پہ enter کریں گے right اور پھر آگے آپ کو نظر آ رہا ہے see in statement آپ نے execute کی see in جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ input stream ہے یا ہم اسے console in بھی کہتے ہیں اس stream کا کام کیا ہے کہ کی بورڈ سے characters کو read کر کے اس کو اس variable کے اندر place کر دے right اور ساتھ screen پہ بھی display کر دے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اور prompt message print کرتے ہیں ہم کہتے ہیں enter your name اور اس case میں ہم جو نام ہے نام ظاہر ہے numeric نہیں ہوتا نام string data ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک string variable declare کیا right string variable type variable named input name is declared here so data type ہم نے string لکھی اور نام اس کا رکھ دیا input name variable کا نام ابھی ہم نے بات کی تھی کہ نام رکھنے کا قائدہ کیا ہوتا ہے اور آ اس قائدے کو follow کرتے ہو آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور پھر c in اور extraction operator اور پھر variable کا نام تو یہ آپ یہاں سے input لے کے input name کے اندر place کر دیں گے اور پھر finally آپ اس کو display کر دیتے ہیں you write c out input name جو نام آپ نے انتر کیا تھا is اور پھر input age جو بھی آپ نے age انتر کی تھی years old that the x person is 10, 20, 30 whatever years old right سو ہم اس پھر کو execute کر کے دیکھتے ہیں سو ہم اس پھر کو execute کر کے دیکھتے ہیں so you see it's the same program strings include ki aapne input age enter your age c in input age enter your name input name and then enter that and then you print it out on the console right so we just run it and see so it says enter your age in years suppose i say 39 years old so i write 39 enter your name so my name is say atik i enter atik and now i expect it to print that atik is 39 years old ٹھیک ہے جی اب ایک چھوٹی سی چیز that i would like to share with you اگر میں یہاں پہ اس کو دوبارہ execute کروں suppose i say 39 and i enter my name my full name my full name sorry it has hung a bit i hope it will complete okay so now i have entered my age in years and entered my full name muhammad atik right it has a space in it now i press enter you see the output is muhammad is 39 years old it hasn't printed the full name right okay before going on ہم اس کو ایک بار اور demonstrate کرتے ہیں and then i will tell you the tweak that we need to be careful about i say that okay i'm 39 years old and my name is M space atik right and now it says M is 39 years old so the limitation with c in the console in the input stream is کہ جب آپ اس میں کوئی چیز input کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جیسے ہی space enter کرتے ہیں تو یہ input کو وہاں پہ truncate کر دے گی so اگر آپ نے محمد space atik enter کیا تو اس نے محمد تک جو تھا اس کو لے کر input name variable کے اندر place کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جو کچھ type کیا تھا وہ ignore ہو گیا اگر آپ نے M space atik type کیا تو M کو اس نے اس کے اندر place کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ تھا اس کو ignore کر دیا تو c in کے ساتھ ایک limitation یہ ہے کہ وہ جیسے ہی space encounter کرے گی وہاں پہ input کو وہ truncate کر دے گی ختم کر دے گی right this is something that you should always remember that c in truncates the input when it encounters space اب نیچرل سا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں name enter کرنا ہو اور نام میں space ہے تو ہم اس کو کیسے enter کر سکتے ہیں اس کے لئے مارگے چل کے کچھ مزید functions دیکھیں کہ ہمارے پاس get string or put string کے functions ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم space کے ساتھ بھی input اور output کو deal کر سکتے ہیں but for the moment you should remember that c in truncates the input when it encounters space ٹھیک ہے جی then there are a few questions at the end of this that you will deal اور یہ چیز یہ already وہاں پہ 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 ہے آپ کی class کے اندر یہ دونوں units پہ 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 we will start the third unit right now yeah this one okay in this particular unit the third unit we will be particularly talking about variables and constants we will be talking about what variables are the scope of the variables the data types automatics constants and probably we will not be talking about an avarations that much but we will talk about these concepts in a bit of detail now okay you all know what a variable is variable basically is a name value pair and has a type ھیک ہے variable بنیادی طور پر ایک name value pair ہوتا ہے یعنی آپ variable کا کوئی نام رکھتے ہیں اور اس کو کوئی value دے دیتے ہیں so that's why we call it a name value pair کچھ high level languages تو اب ہمارے پاس ایسی ہیں جن میں ہمیں data type specify نہیں کرنی پڑتی وہ automatically جو آپ value دیتے ہیں اسے اس کی data type کو infer کر لیتی ہے لیکن C++ بنیادی بنیادی طور پہ data type expect کرتی ہے C++ آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ بتائیں گے data type کیا ہوگی جو جو ان دونوں number کا product ہوگا سو پروسسسنگ جو کے اندر ہونی ہے پروگرام کے اندر وہ کیا ہے ملٹی پلکیشن سو دی ایر لیل بی ان پڑتی نمبر بی ان پڑتی دن دوس نمبر بی ملٹی پلی دن دی ریزلت آف ملٹی پلکیشن بی دی آوٹ پڑتی پڑتی پٹیکلر فنکشن سو ہیر ایر ایسی 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 ریڈ کریں خود ان جس می نو پھر ایسی ایسی دیمون سٹریٹ کر دیکھیں گے آپ نے اس کے اندر کیا کیا میں اس کو چلے انوٹیٹ بھی کر دیتا ہوں کن ی رید کن 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 then we will demonstrate it موسیقی 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 Okay, so we better take a demonstration of this. موسیقی 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 by the second number so now multiplication result is the third variable in this program which is storing the product of first number and second number right and then we simply printed on screen that first number multiplied by second number and then another see out statement equal multiplication result we run it so say the first number is 9 and the second number is 5 and we get this message 9 into 45 5 is 45 so it was a pretty trivial simple program i hope everybody understood it if you have any questions you can let me کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیجئے نو سر ایک ہے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ایسے ہی نام ظاہر ہے ہم یہاں بھی وریابلز کے رکھ سکتے ہیں but it is not encouraged کہ آپ اس قسم کے نام رکھیں ہمیشہ descriptive نام رکھیں جو وریابل کے پرپس کو explain کرتے ہوں from our previous habits it might look a little difficult کہ ہم expressive نام سوچیں لیکن it is strongly advised کہ ایسے نام رکھیں جو expressive ہوں جو وریابل کا پرپس کھل کے بتا رہے ہوں کہ یہ وریابل جو ہے اس کے اندر کیا store کیا کیا ہوگا otherwise جب ان پروگرامز کو آپ کو دوبارہ read کرنا پڑتا ہے understand کرنا پڑتا ہے course کے اندر کچھ modifications کرنی پڑتی ہیں ان کو maintain کرنا پڑتا ہے تو ان وریابلز کو understand کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جیسے جیسے پروگرامز کا size grow کرتا ہے تو ان میں وریابلز کی تعداد بھی grow کرتی چلی جاتی ہے اور number of lines بھی grow کرتی چلی جاتی ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ مطلب رینڈم پلیس کے اوپر جا کے آپ کسی وریابل کو understand کر رہے ہیں تو پھر trace back کرتے کرتے آپ کو کافی hacky process سے گزرنا پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وریابل جو ہے یہ کیا کام سر انجام دے رہا ہے that's why it is strongly advised کے وریابلز کے نام meaningful descriptive اور clear رکھئے بجائے اس کے کہ random xyz type وریابلز کے نام رکھئے ایک چیز یہ بھی کر سکتے ہیں آپ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے programming practices میں encourage کیا رہتا ہے کہ آپ وریابلز پہلے declare کر دیں جبکہ اس case میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے وریابلز پہلے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ declare کی ہیں اب یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن پہ programming community میں disagreement رہتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ data کو پہلے declare کر دیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی data کی جب ضرورت پڑے تب ہی declare کریں تاکہ اس کو وہیں دیکھ کر اس کی طائب کو سمجھنا بھی آسان ہو لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ شروع میں ایک ہی statement میں تینوں وریابلز کو declare کر دیں جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے int data type ایک ہی بار لکھی first number is zero comma second number is also zero and comma third number multiplication result is also zero and then a semicolon اس case میں آپ نے ایک compound declaration ایک ہی لائن میں کر دی data type ایک ہی بار لکھی variables اور ان کی initial value آپ نے سب کی الگ لگ لکھی اور ان کو کاما سے separate کر دی اور جب statement end ہوئی تو آپ نے semicolon phase کر دیا جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی disagreement ہے جس میں لوگ disagree کرتے رہتے ہیں جو variables ہیں وہ شروع میں declare کیا جائیں یا کیے جائیں یا ساتھ ساتھ declare کیے جائیں اور ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ variables ظاہر ہے ram میں create ہوتے ہیں جب آپ کا program execute ہوتا ہے تو ان کے لئے ram کے اندر space allocate کی جاتی ہے اور جب آپ کا program terminate کر جاتا ہے تو وہ variables بھی ختم ہو جاتے ہیں they do not exist anymore next little example is of the scope of variables right variables عام طور پہ اسی scope میں کابل استعمال ہوتے ہیں جس scope میں ان کو declare کیا گیا ہوتا ہے right do you people know anything about the scope of variables already or not no sir okay 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 I guess I guess I guess ہم اس کو فی الحال یہاں پہ روک دیتے ہیں آپ اتنا لیسن ابزور کر لیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کر لیں گے ابھی تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میرا خیال ہے ہم ان کو ایڈرس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے آپ ریپلٹ ڈاٹ کام کو استعمال کرنا سیکھیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ریپلٹ ڈاٹ کام کو ٹرائی کر لیا ہے اگر نہیں کیا تو ابھی کیجئے اپنے پاس ریپلٹ ڈاٹ کام کھولیے جی کلاس are you people trying to open ریپلٹ ڈاٹ کام موسیقی راپلے.com کھول لیا آپ نے ترجمه بے اکتے ہیں اسے مراما ساکتا ہے اسے مراما ساکتا ہے اوکے ادرس باقی لو ہو گیا سر اپن اوکے اس پہ اپنے گوگل آئی ڈی سے سائن ان کر لیا کر رہے ہیں گوگل آئی ڈی سے اپنی گوگل آئی ڈی سے اس پہ سائن ان بھی کر لیجے اپنی گوگل آئی ڈی سے سائن ان اگین سو جب آپ replet.com کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے عام طور پہ اس قسم کی screen آتی ہے code create and learn together right this kind of screen یہاں آپ کو top پہ دو options نظر آ رہی ہیں log in sign up آپ sign up پہ اگر آپ جائیں گے if you are first time visitor تو آپ sign up پہ جا سکتے تو یہ آپ کو option دیتا ہے یہاں پہ آپ اپنے گوگل github یا facebook کے ذریعے اس کے اوپر sign in کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے google پہ click کریں گے you can opt anything but in my case you will be using google so آپ google پہ click کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس account پہ سائن ان کرنا چاہتے ہیں right so you can choose the account from here اگر آپ نے اپنا پاسورٹ سٹور نہیں کیا ہوا تو آپ کو پاسورٹ دینا پڑے گا right so you will be able to sign in there ٹھیک ہے اور اگر آپ repeated visitor ہیں تو آپ login کر سکتے ہیں right login میں بھی آپ کے پاس وہی options ہیں کہ آپ نے کس کے ذریعے login کرنا ہے so میں اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اس کے اوپر login کرتا ہوں and this is how it turns out before me عام طور پہ یہ آپ سے شروع میں کچھ preferences پوچھتا ہے کہ آپ کون کونسی language میں code کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بتا سکتے ہیں زیادہ درست چیزیں آپ ignore بھی کر سکتے ہیں like in my case for example میں نے چوز کیا ہوا ہے کہ i will be coding in python z plus plus and c right so پھر آپ یہاں سے نیو ریپل کر سکتے ہیں right یا یہاں سے آپ ایک language چوز کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے create کی option آ رہی ہے تو یہاں مثال کے طور پہ اگر آپ نے c plus plus چوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے c plus plus پہ directly create کر کے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ نیو ریپل یہاں سے create کر سکتے ہیں it will ask you for the language c plus plus اور پھر آپ یہاں سے create ریپل کے ذریعے اس کو create کر سکتے ہیں اور آپ اس کا نام یہاں پہ بتا سکتے ہیں جو بھی آپ ایک نام رکھنا چاہیں اس کا رکھ لیں right so i just name it random and then i create this so اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ create ہو گیا اور اس میں by default hello world کا program لکھا وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو this is telling you c language version ubuntu basically backend پہ جو آپ کا operating system چل رہا ہے that is linux and this is the command line جہاں سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں so you run it from here and you see the output here آپ بیسے shell میں جا کے یہاں سے command lines پہ خود commands type کر کے بھی اس کو run کر سکتے ہیں but anyway you have this simple option of running it from here so did you understand the process yes sir yes sir so you should all آپ at least اس وقت آپ لوگ ایک hello world ابھی execute کر کے مجھے بتائیں گے that yes we are done with hello world yes sir oh yeah جیسے جیسے آپ hello world execute کر لیں تو آپ مجھے ابھی بتاتے جائیں گے آپ حلے یہاں type in کر کے بتا دیں کہ ہو گیا ہے یا یا right do it جیسے ہو گیا سر okay good جیسے سر ہو گیا that's good ہو گیا سر that's good سب لوگ کر لیں پلیز ہو گیا سر good ہو گیا سر good good ڈور 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 ڈیور ڈور باقی جو لوگ آگے ہیں وہ بھی پلیس جیسے ہی execute کر لیں let me know that yes they are done and if you face any problem also let me know excuse me sir جی جی sir variable name or variable address میں کیا فرق ہے جی variable name or variable address میں کیا فرق ہے variable name or variable address میں کیا فرق ہے this is what you are asking sir variable name or variable address میں کیا فرق ہے difference right اچھا دیکھئے بنیادی طور پر جو بھی variable آپ create کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ ریم میں create ہوتا ہے اور ریم میں ہر location کا کوئی address ہوتا ہے عام طور پر وہ address binary میں ہوتا ہے binary numbers میں ہوتا ہے اس کو اکثر hexa میں لکھتیا جاتا ہے ٹھیک ہے so variable کی بنیادی شنافت کے لیے تو اس کا address ضروری ہوتا ہے اور اس کی شنافت اس کے address کے ذریعے ہی ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کو address کے ذریعے access نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو name کے ذریعے access کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ name آپ کو front end پہ human readable form میں اس کو access کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے back end پہ ظاہر ہے name اس کے address کے ساتھ map ہوتا ہے تب ہی آپ اس کو access کر پاتے ہیں تو front end پہ name اور back end پہ address اوکے سر کلیر ہو گیا جی سب لوگوں نے execute کر لی کہ عبدالحکیم آپ نے execute کر لیا عبدالرحمن آپ نے execute کر لیا یہ سر لیا ہے سر عبدالرحمن آپ نے بھی کر لیا ہے عبدالرحمن چاہید سو گئے ہیں عبدالشاکور بھی کر چکے ہیں علی احمد آپ نے کر لیا؟ ایسا ہم ایسا ہم نے کر لیا ارسلان آپ نے کر لیا؟ ایسا ہم عبداللہ آپ نے کر لیا؟ عبداللہ شاید یہ بھی سو گئے شاید حریس شہزاد آپ نے کر لیا؟ ایسا ہم جام صاحب آپ نے بھی کر لیا؟ جام صاحب بھی نہیں بولنا چاہتے کائنات آپ نے کر لیا؟ سا jejے کر mayo جام صاحب ببورلالاد Are us آخ؟ کو سا ہے آپ نے کر لیا؟ جی سرا، مل 온 ایسا ہم عبداللہ؟ ہم تلاشتا ہے اور لائبہ کیا لائد ہوا پاک کر نئ reflections جی سر ٹوکا کام بے محسن آپ نے بھی کیا لائد کامر میں میری ملاغري حسنین آپ نے بھی کیا لائد کامر سارہ سانا آپ نے کیا لائد امر سای اگل ہی سر ٹین ڈی ٹی وی آپ نے کر لیا ہے ہی سر اچھا نہ کیے تو اڈا ہمزہ کفار اور ٹائم ٹو رائز آپ نے بھی کر لیا ہے ٹائم ٹرائز اس ڈاؤن عمر خان آپ نے کر لیا ہے ہی سر ٹائم ٹرائے مہربانی اس کے ساتھ درہا دوستی رکھیے گا اور اس کو وقت دیتے رہیے گا ٹھیک ہے وقت نہیں دیں گے تو سیکھ نہیں پائیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ کوڈ سیگمنٹ جو ہم نے اگزیکیوٹ کی ہیں یہ بھی میں ساتھ اس میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کے کلاس روم میں اور یہ ویڈیو جو میں نے ابھی ہے یہ بھی ریکارڈ ہو گئی ہے آئی گے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا سنگم ، آپ نے کچھ کا التکاک جا それ retrieve گیا جوorticانے لیچ م دکاڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ کرے گا جی لوگ جزیں گے 嬌 اسے ٹھیک ہے اللہ حافظ ỗi مorgeous میں نعم بتالے